دعوت خطاب دیتا ہوں زاکر اہل بیت جناب سید مجاہد عباس قازمی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد ممبر پیتشریف صاحب وہ مجلس اعزاء سے خطاب فرمائیں گے دعا برائے معرفت امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عارفنی نفسا کا فائنکا لم تعرفنی نفسا کا لم عارف نبیہ کا اللہم عارفنی نبیہ کا فائنکا لم تعرفنی نبیہ کا لم عارف حجتا کا اللہم عارفنی حجتا کا فائنکا لم تعرفنی حجتا کا زللتو اندینی یا رب محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج علی محمد دعا ہے مالک الملک اللہ رحیم اللہ کریم اللہ میرے برادران دیئے صفیہ زاوی چھائیے اپنی مقدس بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرمائے پروردگار اس ذکر پاک دے وچ ایک ذکر خیر دے وچ جو جو مومن شامل ہوئے نے پروردگار اونا دا ٹور آیا قبولتے منظور فرما اس دا عجر عظیم عطا فرما جڑے جڑے بھی اس حاندان دے اہل ہنہ کوئی بیمار نے واسطہی بیمار کربلا دا سیتیابی عطا فرما مومنین جڑے دے حاضر ہوئے نے انہ دے گھر وچگر کوئی بیمارے واسطہی بیمار کربلا دا سیتیابی عطا فرما پروردگار ساڑے وقت دے حادی وارث امام دے ظہور وچ تاجیل فرما سانو نا دی معرفت عطا فرما سانو ایسا بنا دے جیسا تو چہنائے جیسا امام وقت دے ضرورت ساڑے وقت دے امام دے ظہور وچ تاجیل فرما دعا وقت دے قبولیت واسطے مل کے درود پڑھ لو اللہمہ صلی اللہ اعوذ باللہ حسمیل علی حمن شیطان لین رجیم بسم اللہ حر رحمان رحیم پڑو سلوات امام حمد للہ رب العالمين وصلاة وصلاة امام اللہ سید الانبیاء واجرف اللہ ومرزلین نبی دی ذات سہنی صلوات شفی المذنبین وحاتم النبین سیدنا ونبینا وشفی زنبنا وطبیبِ قلوبِ نا یا بل قاسمِ محمد بندے کافی تشریف فرماؤ درود دی آواز تھوڑی آئیے سارے مل کے ایک وری یک زبان اوکے درود تلاوت کرو سلی اللہ حمد سارے دن دے مومن تھکے نے جی زیادہ زحمت نہیں جتنی قدام انہیں وقت بچ گنجائش ہوئی اس دے مطابق ڈیوٹی سوالکھم بھی یا گزرے دنیا تے اللہ دے ایک نبی گزرے نے نوح حکمِ ہداویا نوح بیڑی بنا کشتی بن گئی نوح دی امت دے وچوں جڑی جڑی مخلوق اس کشتی دے وچ داخل ہو گئی او نجات پا گئی اللہ دے نبی نوح اونا دے دور دی امت دی جو جو مخلوق اس کشتی داخل ہوئی او نجات پا گئی او کشتی ہے اپنے دور دی امت واسطے باعث نجات ایک کشتی ہے جڑی جی چودہ سو سال تو چل دی آ رہی ہے سب حسینی اس کشتی دے سوار اس کشتی دی ایک دو بات سنانا چاہنا ایک واری درود پڑھو میں کسی دے دے رنگی اچھے سنو اے تھوڑا والی ہے مدائیو جی بس کشتی نجات ہے کشتی حسین کی تھوڑا جب بولیو جنال من لیا تھکیو سارے دن دے لیکن انشاءاللہ تو انولو تو فاسی تو واری تھکاور دور ہو جاسی بس کشتی نجات ہے کشتی حسین کی بس کشتی نجات ہے کشتی حسین کی اسلام کی حیات ہے حسین کی بس دے رو مالک تو انو بس دا رکھن اسلام کی حیات ہے حسین کی بندہ بندہ مبتلا چلو سارے حسینی اس کشتی دے زفار جو جو حسینی ہے کیونکہ بادشاہ بادشاہ ماندہ فرمان ہے بادشاہ حسین دے مثال ایسی ہے جس طرح کشتی نہ دی سفینہ نہ دی طرح کوئی مرض بندہ مبتلا ہو بندہ ڈاکٹر طبیب حکیم کو جان دے ہر جگہ جان دے کوشش کر دے علاج ہو جاوے اگر کوئی ایسی مرض ہو جو لا علاج ایک اشارہ کرن لگا ہو سکتا توڑے ذہن ہی چھوے لیکن ایک انوکھے دے رنگ اشارہ کرنا چاہنا کوئی مرض ہو کرنا کیا چاہیدہ ہو مرض کوئی بھی شفا ملتی ہے کربلا آخر کوئی وجہ تو ہے نا ہو وجہ بھی دسنا چاہنا ہو مرض کوئی بھی شفا ملتی ہے کربلا جس کی ہے حق بھی شفا بستی حسین کی یا علی یا علی مالک دون وزدہ رکھن جس بادشاہ دی مجلس ہیچ بیٹھے ہو بندہ آمال صالح کردائے نماز روزہ حاج زکاة زواری جہاد جو جو بھی کردائے آمال صالح جنت حصول واسطہ چلو ایک مولا دا فرمان یاد آگیا و بھی سنا دیا مولا دا فرمان تین قسم دی عبادت بند کردیں ایک بند جن جنت دی لالت چی بند کردیں جن 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 دی لالت چی بند کردیں جن لالت چی بند کردیں مولا فرمان حری سالی لالچیا لی آبادت جن 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 جیڑے نہ لالچ تو کر دیں نہ ڈر تو کر دیں وہ اصل عبادت ہے محمد والے محمد علی عبادت ہے چلو فرمان پہنچ گیا جنت دے حصول واسطے بندہ عمالے صالح کر دائے عبادت کر دائے بادشاہ حسین نے اس جنت دی قیمت کیا کی تھی تو انہوں دوسرہ چانہ چاند یا سوکے ہی وز جنت ہمیں رہی اس دہلی اس دہ جنت دی کیا قیمت ہے چاند یا سوکے ہی وز جنت ہمیں رہی ہر دور میں ہی حلد ہے سستی حسین کی کیسا بادشاہ جی مہنگی جنت حرید کے سستی دیندہ پہ درود پڑھوالے محمد ازادتے ساڑھے برادران اہل سنت انہوں نے اکنات لکھی اور پڑھ دے بھی نہیں دل بے چین نو چین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو میمت یان دی لوڑے نو جی اے تے انہوں لکھی نا اوپر دن چلو اسی بارگاہ ہے ہداوندی چی شکر گزارا کم مز کم اتنا تو پتہ لگائے کہ میمت این تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہن جڑی گال مالکہ نے مینہ چیز نو اتا کی تھی او گل کرنا چاننا میمت این کتھو مل سی اور بے چین دل نو چین کتھو مل سی او توان انہا لڑا کے سفر کرنا چاننا اس نو میمت یان ملے گا اس نو میمت یان ملے گا اس نو میمت یان ملے گا کس نو کرنا کیا پوے گا جس نو پاک حسین ملے گا سلامیں یارتونو یائیلی یائیلی جس نو پاک حسین ملے گا جس نو پاک حسین ملے گا عصد دل نو چین ملے گا جس نو پاک حسین ملے گا عصد دل نو چین ملے گا اشارہ ہو گیا اپنے برادران نوی ایک بڑی معروف حدیث ہے جڑا آل محمد دی محبت سے مر گیا وہ شہید گیا وہ طائب گیا وہ مغفور گیا وہ مومن گیا آل محمد دی محبت اچ مرندہ کیا کیا فائدہ ہے چلو ایک دو فائدہ میں جناب دے سامنے رکھنا چاہنا پنجابی زبان دائے کسی دائے تو پنجابی دائی وچ کافی استعمال ہوئے آل محمد دی محبت آل محمد دی محبت ہل دی چ جان دا سین ملے گا گھر وی ہل دا سین ملے گا ہل دچ جاندہ یا ایلی یا ایلی ہل دچ جاندہ سین ملے گا گھر بھی ہل د مابین ملے گا ایت آل محمد دی محبت دی فائدہی جنت چونجن واسطے اجازت مل جاسی سین مل جاسی جنت دی مابین گھر مل جاسی ہن جڑا بندہ محمد والے محمد دی محبت نہیں بغض دل چلائے کہ دنیا تو ٹر جاوے دنیا تے جیندیاں تے اس تے لانت ہے ہی ہے آخرت دے وچھ بھی اس نسکون کوئی نہیں اس دنال کیا کیا ہو سکتا ہے اسرائیل علید عدون اسرائیل علید عدون غزہ بچکار کے نین ملے گا غزہ بچکار کے نین ملے گا قبر چوین چین ملے گا درود پڑھو جی ایک بڑی معروف حدیث ہے اللہ پیادہ یہ حدیث خود سیچ اے میرا حبیب اگر میں تینوں نہ بناندہ میں اس کائناتنوں نہ بناندہ اتھ تک حدیث ہر بندے نو یادے پوری کائنات سرکار دے صدقے بیچ حدیث اتھے رکھی نہیں اللہ پیاندہ یا میرا حبیب اگر میں علی نونا بناندہ میں تینوں میں نہ بناندہ کوئی بندہ اگر حوالہ منگے تو وہ بھی مل سکتا ہے اللہ پیاندہ یا میرا حبیب اگر میں علی نونا بناندہ میں تینوں میں نہ بناندہ حدیث اتھے بھی نہیں مکی اللہ پیاندہ یا میرا حبیب اگر میں سیدانو نہ بناندہ نامتے نو بناندہ نام علی نو بناندہ اسے حدیث دی اسے حدیث نو مد نظر رکھ دیو ایک انوکھا جا کلام او جناب دے سامنے پیش کرنا چاہنا ایک ورد درود پڑو سارے ملکے مانا نبی علی کے باعث یہ دو جہاں ہیں مانا نبی علی کے باعث یہ دو جہاں ہیں مانا نبی علی کے باعث یہ دو جہاں ہیں علی اور نبی دے سج کے یہ دو جہاں ہیں باعث یہ دو جہاں ہیں پارے جس وجہ سے وہ ہیں بس ایک فاطمہ ہے جس وجہ توں علی اور نبی نے بس ایک سیدہ نے چلو جی اگلی گل کرنا چاہنا پروردگار کے جو رازوں کے رازدہ ہیں پروردگار کے جو رازوں کے رازدہ ہیں جو حلد کے ہے مالک حسنین کی یہ مان پاک بی بی سیدہ یا علی یا علی مالک تو انو وسدہ رکھن پاک بی بی سیدہ دشان اقدس دا کلام پاک بی بی دا ایک لقب حجاب اللہ ٹھیک ہے جی اللہ نے جدو اپنا عظمت اللہ نور آسمانہ وچ مستقر کیتا ٹھہرایا جمکایا فرشتے جڑے کے ہدھ نوریاں اونا دیاں اکھی اس نور نووویک نہیں سکیاں سجدت ڈگ پہ آدھے نے یا اللہ ایک ایسا نور ہے جنہوں ساڑیاں اکھی نہیں ویک سک دیاں اللہ کہہ میری عظمت والا نور ہے بس اس عظمت والا نور علی گل نو ذہنی چرکو حجاب اللہ لقب نو ذہنی چرکو بلا توزیم ہے شیر پیش کرنا چاہنا نور عظمت اللہ کا اللہ کا جو پردہ ہے نور عظمت اللہ کا اللہ کا جو پردہ ہے عظمت کا مازن ہے جو سرور کی پروردہ ہے عظمت کا مازن ہے جو سرور کی پروردہ ہے سیدہ وہ تاہرہ وہ آلیہ وہ آلمہ عظمت اللہ کا مازن ہے عظمت اللہ کا مازن ہے سرور کی جانے جا ہے عظمت اللہ کا مازن ہے جس کی صداقتوں کے قرآن میں بیان ہے جس کی صداقتوں کے قرآن میں بیان ہے جڑی صدیقت القبرائی صدیقت القبرائی بی جس بی بی دی دہلیج تے پاک رسول نے کھلو کے تعظیم کر کر کے دسی اس دہلیج دی بڑی تعظیم ہے اس دہلیج دی بڑی شان اسے بی بی دی دہلیج تے اسے دروازے تے چاند شر پسند آنے کیا عجرِ رسالت دیتا جس دہلیج تے پاک رسول رکھ دے ان جبریل اور اجھک دے ان اس دارتے ہویا کیا جس دار کی عزت کار کے جڑا بندہ رونہ ہے بیٹھے جس دار کی عزت کار کے سرور نے سب کو دکھائی امت نے اس دروازے کو ایسی آگ لگائی جلتا دروازہ جو دہرہ پہ گرائے اس نے کہا فضا مجھے سنبھالو کرتی رہی فگا ہے فضا مجھے سنبھالو کرتی رہی فگا ہے ظالم نے توڑ ڈالی ہائے میری پسلیاں ہیں بی بی ادن فضا مجھے سنبھالو ظالم نے توڑ ڈالی ہائے میری پسلیاں جس بی بی دی دہلیز تے پاک رسول نے کھڑ کھڑ کے تعظیم کر کے دسی کہ اس دہلیز دی اتنی شان و منزلت اس دہلیز تے چاند شہر پسندہ نے آگلا چھوڑی گل اتھے مکی کوئی نہیں گل اتھے مکی کوئی نہیں حق تو محروم کیتا گل اتھے بھی مکی کوئی نہیں کربلا دے بچ بادشاہ حسین بادشاہ حسین دے پتر بھیرا بتیجے شہید کر دیتے گل اتھے بھی مکی کوئی نہیں کربلا تُ لائے کے کوفا کوفا تُ شام علی دیا دھیا کدے اس بادار کدے اس دربار ہک کو سوال کر دیا مسلمانوں چادر دے وہ ایسا محمدیاں دیا چادر دے وہ بذار مقصیتے ولا دیسائیں کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام ہو گئی کربلا کربلا تو بعد آلیہ سیندہ محرم شروع ہویا جس طرح میرے تو پہلے پڑھنا لے صاحبہ نے علم بیان کر گئے آلیہ سیندہ محرم شروع ہویا شام دیاں قیدہ نبھا کے چونکہ چی لمدی ایام نے میں چی لمدی مناسبت دے نال تھوڑا جوین کرنا چاہنا شام دیاں قیدہ نبھا کے اکبر دی جاگیر تے اکبر دی جاگیر تے بننے تے ترونجہ چوترے محمل لے کے آگئی آلیہ غریب تو غریب بندہ بھی مار جاوے نا تو بندے کوشش کر دے نے چالی دن دے وچ وچ چوزہ چی لم ہو جائے کتنی غریبے علی دی دھی سکیاں بیراما دیاں لاشاں تے رون نہیں دتا حد مگ گئی شام دیاں قیدہ نبھا کے سال دے بعد واپس ولیے بیراما دے چی لم بنان جس ویلے اکبر دی جاگیر تے بننے تے آئیے نا اس ویلے ہویا کیا ہے جڑا پندہ روڑا ہے بیٹھا جیو سنو دعوتے ولیہ بطول جایا ہو شام چور حاجو ولیہ بطول جایا ہو شام چور حاجو ولیہ بطول جایا ولیہ بطول جایا بیراما دے کر بلاوچ چی لمکران بیراما دے تریانی قیاد نبھا کے او بڑی اوکھیا لتھیا ہائو ماملاتوں اکبر دے شہرچ آکے ترونجا چترہ محمل اکبر دی جاگیر دبنہ جی میں کتاب علی روایت لکھیے جعفر الزمان نقوی آلاللہ مقامو اونا روایت لکھیے جعفر اپنے عبداللہ انساری اتھے آئیں جیتھے ترونجا چترہ محمل اتھے آکے السلام علیقہ یا مسافر مسافر میرا سلام ہوئی مولا سجاد فرمایا علیقہ السلام علیقہ السلام دے بعد جس میں لجناب جابر کو لائے آدھن اس نگری دے دو سردار نے وڈہ سردار تا کسے نو آدھا کچھ نہیں نکے سردار دے حکم پہ چل دے نکے سردار دا حکم ہے جو بھی اس نگری چاوے پیدل ترکے اس نگری نو عبور کرے انہیں مولا بن گئی ہے کربلا بن گئی ہے انہیں مینو آنے ازادارو جس میں لے پیدل ترندہ حکم آیا آلیہ سین محمل چوہ آز دیتی باکر لال محمل روک محمل روکیا پیدل دا حکم سنیا اس میں لے آلیہ دی کےڑی حالتے پیدل دا حکم سن کے محمل تنہ گئی ہے محمل تنہ گئی ہے کرمو فرات دے ورہ حکم گاہ لکے گئی ہے حکم گاہ لکے گئی ہے بچڑا آلیہ دا شالا کائم ہے روان بی بی رنیے فرات دے پاسے مو کر کیا دیے دور دی وست دیا ہائیو بھینہ دے ناراض بی را نہیں تھی دے او جڈہ بھینہ وے ملکیت وچہ نئی تران دے حکم کری دے ایو ویندہ ہونائی کربلا دے سارے شہدہ کبرائیں چوبائے رائن جناب جاب روایت کریں دن میں اپنی اکھی نال دٹھائے جناب جاب روایت کریں دن میں اپنی اکھی نال دٹھائے ہویا کیا اے حدیالیہ آنوہ کے عباس نے رہایا عباس نے رہایا گل بین لاکھ رووے امہ بنین جایا امہ بنین جایا آدھا کیا ہے پہلے دیا نے مکیا سفرہ دیا سفرہ مولا فرمایا تھے پہلے دیا موکیا ہویا نے سفرہ دیا تھکیا ہویا نے جا برے حکم کیوں دیتہ ہی ازادارو جنابے مولا سجاد نو آلیا فرمایا سجاد میں ایو جرانگیچ بیراما دیا کبرات ونجنا چانیا منو دشنا نپوے میں بازارا وچ گئیا میں دربارا وچ گئیا میں پتھر جلن مندر کیسا بنیا آلیا فرمایا سجاد پردہ بنا فوجیا نوا کند چھا کرو جابر نوا کند چھا کرے ہون میڈا لال تو ہی کند چھا کر آواز آن دیا ماں آواز آن دیا میں ایو جرانگیچ بیراما دیا کبرات ونجنا چانیا منو دشنا نپوے ہویا کیا جناب جابر روایت کرے اندن آلیا نے ایک مونڈے تے بادشاہ حسین دا ہون علو دا کرتا رکھیا ایک مونڈے تے اپنی ماں دی سڑیو ایچادر رکھی ایک ہاتھ وچ بادشاہ حسین دا سار اکبر دا سار اس دی ماں دے حوالے کاسم دا سار اس دی ماں دے حوالے علی اسگر دا چھوٹا جیا سار اس دی ماں دے حوالے ماما دے حوالے پترہ دے سار کیتے پردہ بن گیا ہون آلیا کیڑے رنگ بیراما دا چیل منان پہلی بار کبرات آئیے ہویا کیا اچاد سی رول آکھے والا چہاک پاکے والا چہاک پاکے عباس نو بلا کے رو آلیا آئے آکھے رو آلیا آئے آکھے تدبیر را دیکھ پیدا دیا شام نے سکھایا بی بی آدی علی دلال میں نو پیدل ٹورندہ ڈھانے آندہ شام دی نگری سکھا چھوڑے لعنت اللہ 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 اللہ